میں ہوں مدیہ آباسی اور آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آسیم بھاجوا پر گزشتہ دنوں کو چلزا مات لگائے گئے تھے اور اس سے متعلق انہوں نے وضاحت پیش کیا تو ہمارے سارے سارے میر وائز خلجی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس وضاحت سے متبہین ہے یا نہیں اسلام علیکم سلام سر جیسا کہ آپ نے میرا سوال سن لیا آپ اس جو انہوں نے اپنا دفاع میں جو باتیں کہیں آپ ان سے متبہین ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الزام لگائے گے انہیں جوابات دیں ٹھیک ہے جوابات مطمئن ہونا چونکہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ میں نے فلان پیسے ادھر سے لون اٹھایا ہے اور لون اتنے پیسے کا لون ہے اور اتنے پیسے میں نے بیجے ہیں یہ چیز تو بتا چکی ہے اصل چیز بجائی ہے کہ لون جو لیا آگیا ہے اس لون کے رسیدے گا ہے جو آپ نے منی بیجیا ہے اس کی جو سلپ ہوتی ہے وہ کہا ہے اگر وہ دکھا دیتے ہیں تو میں نے تو پہلے ہم یاد ہے ہم نے پہلے بھی ایک جو پہلا شوق کیا تھا اس میں تو میں نے کہا تھا کہ بہت ضروری ہے اگر وہ اس چیز کو یہ دبہ جو لگ گیا ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ جب ازاحت ہو جائے گی اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد ہونا کیا ہے کہ پھر کوئی بھی الزام لگے بھی تو لوگ پروانی کریں گے مگر یہ چونکہ یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے اور بڑے کم ہو بیش کوئی ایسا آیا ہو کہ اس طرح کی فوج کے عدلیہ یا فوج کے عالی افسران جو ہے ان پہ اس طرح کے الزام لگے ہو بھی ساری ایک سٹوری چپی ہو وغیرہ وغیرہ مگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوزیشن ہے جو سیپے کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے یعنی کہ اپنی آپ کو ایک دیانہ دار ثابت کرنا اور ایک کلیئر بندہ ثابت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹس ہے سیپیک اب اس سیپیک پہ ہونا اور اس کو ایک کلیئر بندے کا ہونا جس وہ ڈاؤٹ نہ ہو تو وہ ضروری ہے اور میرے خیال سے اس کو آسم باجر صاحب کو نہ صرف وضاحت کرنی چاہیے ہے مزید بلکہ اس بندے پہ کیس بھی کرنا چاہیے پیٹیشن کلیئر ہوں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سیپیک پہ یہ ایک طرح کا وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہے تو جو بھی اگر سیاستدانوں پہ ہم کوئی سوال اٹھاتے تو وہ کہہ دیں کہ یہ ڈیموکریسی پہ حملہ ہے تو یہ آپ بڑی خوبصورت ایک سوال بھی آپ کا بڑا خوبصورت ہے تو طریقہ بڑا طریقہ کار بھی بڑا سکتے ہیں دیکھیں جج پہ آئے تو عدلیہ پہ حملہ سیاستدانوں پہ آئے تو جمہوریت پہ حملہ کسی فوجی افسر ریٹائر ہو یا عزیس سرویس اس پہ بات آئے کہ وہ فوج پہ حملہ ہے اب مجھے منطق کی سمجھ نہیں آتی یعنی کہ جو کچھ بنا ہے وہ ہم سیویلین کے لیے بنا ہے یعنی کہ جیل خانہ جات ہم جائیں ٹیکس بھی ہم دیں پسی بھی ہم اور اس کے بعد جو لاز اپلائی ہوں وہ بھی ہم پہ ہی ہوں اور سب کچھ ہم کریں لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ فوج پہ اولا ہے فوج میں کوئی فرشتے توڑی نہ بڑھتی ہوتے ہیں فوج میں ہر جس طرح عام ہمارے انسان اور پاکستانی ہی بڑھتی ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں اچھے لوگ میں ہوں گے پوری لوگ میں ہوں گے اگر فوج میں سارے فرشتے بڑھتی ہوتے تو اتنے کورٹ مرشل جو ابھی آج تک ہوئی ہیں تو کیوں ہوں ہیں کیا فوجیوں کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کیا اس سے ایک سال کچھ سا ٹائم پہلے ایک بریگیڈیر کو عمر کے سپانسی اور میجر جنرل کے جنرل تھے آئی اس کو عمر قید نہیں سنائی گی انہوں نے غداری نہیں کی تھی اپنی انفرمیشن نہیں بیچیتے تو وہ جب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب انہوں نے خود کیا اب ایک چیز آگئی تو یہ کیا مطلب ہے اگر فائزی صاحب پہ سوال آیا تو عدلیہ خان خود سارے ٹائم عدلیہ سب لوگ اس سے سوال چواب کریں ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا سب سے وہ پوچھ سکتے ہیں وہ سب کو کہہ سکتے ہیں نوٹس لے سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا یہ بات بھی ہونی چاہیے دیکھیں ہیں جس پہ بھی آئی الزام اگر مجھ بھی الزام لگتا ہے بیسک لگیں میں اور آنان فانیہ تو ہوگا نہیں میں کہوں گا کوئی پروف کر کے دکھائیں نہیں ہے اور اگر میرے پاس ہوگا تو میں پروف کر کے دکھاؤں گا اب یہ ہمارا آفس ہے کل کو کوئی لکھ دے کہ میرے میں یہ مروائز خلجی کا آ کیسے گاز ہیں تو میں تو ایک چٹ نکاؤں گا یہ منتلی رینٹ ہے جو میں رینٹ دما کر رہا ہوں یہ کس نے کہہ دیا کسہ ختم اتنا وہ بالمچانی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اس پہ ہمارا میڈیا بھی کافی خموشی کا اظہار کر رہا ہے جیسے کہ اگر سیاستدانوں کی بات کی جائیں تو ان پہ جب کوئی الزام اب ان کا لگتا ہی ہے تو میڈیا ٹرائل شیڈ ہو جاتا ہے تو ان کا اس بدبختی سے ہماری میڈیا نا یا تو کسی چیز کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں ایک یا اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے پڑ جاتے ہیں یا دڑوں میں بڑ جاتے ہیں اب اس ٹیم آپ تو ذرا ہمارے میس کرسیم پہ دیکھ لیں تو ایک طرف وہ میڈی اے وہ آنکرز ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں اور ایک طرف وہ آنکرے جو نا جانتے بھی بھی دفاع کر رہے ہیں دیکھو نام ہمارا سوال اٹھانا تو دفاع کرنا میں ہمارا کام نہیں ہے وہ جانے ات کا اپنا آرو ہے سپوکس پرسن کوئی ہوگا اسسسٹن کوئی ہوگا وہ خود ہے ان کے فیملی میں مران ہے وہ خود دفاع کریں ہم اگر وہ کیا دورہ دے کہ اس کی دفاع کریں گے اور اس کی حق میں باتیں کریں گے تو ہمارا مسئلہ ہی دیکھیں دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں نا دو چیزیں میں کہتا ہوں کہ باقی سیاستدان بھی خراب ہو سب کچھ خراب ہو مگر دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں پاکستان ویدن ائر ٹھیک ہو سکتے ایک عدلیہ دوسرا میڈیا یہ دونوں پیلرز آنکو ہے ہمارے ٹھیک ہو جائیں نا تو پا کچھ ٹھیک ہو جائے آپ نے ابھی عدلیہ کی بات کی تو عدلیہ نے اس پہ ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا تو میں اس میرا میں میں بھی اسی چیز میں سوچ رہا کہ عدلیہ نے نوٹس نہیں لیا ٹھیک ہے اب میرے اور آپ کے شو پہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں سوال کر لیں نا ہم سوال کر لیں تو دوسرے دن ہم پہ نوٹس آ جائے گا ہم سے سوال کیا جائے گا ایسی چیزوں پہ جہاں پہ پارلیمنٹ ایک ڈیسیشن لے رہی ہے اس پہ اللہ دیا وہ جو نوٹس لے لیتی ہیں یا سی ڈی اے کی ڈومین ہے آہ عدالت نوٹس لے لیتی ہیں سی ڈی اے کیا کام ہے وہ جانے ان کے کام اس پہ نوٹس سیاستدانوں کی کام میں نوٹس فلاہ کام میں نوٹس اس کام میں نوٹس عدالت دو جگہ میں چھو گیا ہے ایک سٹر آرمی سائٹ پہ چھپ ہیں دوسرا جو ہے خود عدلیہ کے بارے میں چھپ ہیں کتنے نوٹس لیے گئے ہیں ججز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے چھوٹے لیول ان کی سیلری میری اور کچھ نہ ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے مگر ان کے جو آپ گاڑیاں دیکھ لیں اساسے دیکھ لیں مگر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا تو یہی تو ہماری بدبختی ہے کہ عدلیہ سب کو ٹھیک کرنے پہ لگی کہ خود کو ٹھیک کرنا نہیں فوج نے سب کو محب وطن بنانا ہے اور خود پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں سیاستدانوں نے سب سب پاکستان کے ساتھ سیاست کرنا ہے مگر خود ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہی سب ہم سب لگے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے مگر یہ ایک بڑا ایشو ہے اس کو چھ اٹھا نہ لیا جائے اور ایک بیسک بنیاد بن سکتی ہی ہماری لیے کہ ہم اس چیز کو اٹھائے ایک ایک دفعہ ایک آرڈر کر دیں اگر یہاں سے ہم چیزیں موو کر دیں دیکھیں میں عمران خان کا اس میں ذکر کر لیتا ہوں پی ایم صاحب دیکھیں دو مجھے بھی ایک چیز تکلیف ہوتی نواز شریف پر پائیر منسٹر نے ان پہ الزام لگا آپ نے بیان کیا کہ جو وہ سیٹ پہ ہے تو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو سیٹ سے اٹھیں اپنا دفاع کریں اور پھر ہم بیانی پھر واپس آرے ہیں ہم بلکل اب اس کے سیٹ پہ وہ استعیفہ دے رہے ہیں اور یہ دیناے کر رہے ہیں میری سمیہ سے بالاتار مجھے سمائے نہیں یہاں یہ اللہ یہ اور لیکن اُن کا یہ کہنا تا کہ ایک شو میں ای آسنم باجوا کے یہ کہنا تھا کہ اُن نے استعیفہ اس وجہ سے نہیں دیا. وہ اپنی سی پیکٹ میں اپنی توجہ نہیں دے پا رہے تھے اس وجہ سے استعیفہ دے رہے ہیں تو یہ اخلاقًا ایک کہ ان کو اخلاقاً اپنے عوضے سے ستیفہ نہیں دینا چاہیے تھا دونوں عوضوں سے نہیں اگر اخلاقاً تو اخلاق کی بات تو فاکستان میں نہیں کریں کس نے دیا اخلاقاً کیا نواز شریف نے اخلاقاً استفادیا لیکن عمران خان نے ان سے مانگا بار بار سا مطالبہ کیا دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں ابھی تو ان کے پاس آثورٹی ہے اب دیکھیں اب عمران خان عمران خان آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کسی اور خلائی مخلوق ہیں یہی کہا انہوں نے وہی بات کی جو پولیٹیشن کرتے تھے اور انہوں نے بڑی 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 بات کی جو پہلے سے پہلے گلے تھے لیکن عمران خان احتساب سب کے لیے کی پولیسی لے کر آئے تھے لوگوں نے ان کو غور دیا روز دیکھیں پیپلز پارٹی نے روزگار سب کے لیے سب سے روزگار چینہ گئے نہیں ٹھیک ہے آخری ایک ہو سمجھی جاری تھی پاکستان دیکھیں ہمارا کا سور یہ ہے نا کہ ہم امیدے لگاتے ہیں خود بدلاو نہیں لاتے آہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر ہر ووٹر اپنے ووٹ دیتے ہوئے ایک دفعہ سوچ لے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کیوں دینا ہے اور وہ صحیح بندے کا انتخاب کرے پارٹی کو چھوڑ دیں تب یہ ملک چل سکتا ہے کہ جب آپ کے صحیح بندے اپنے عوام ساتھ کڑے ہونے والے بندے جب آپ کے پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے نا ٹھیک ہے تو پھر آپ کا پرائم منسٹر بھی مجبور ہوگا آپ کے منسٹر بھی مجبور ہوں گے اور آپ کی بیروکریسی بھی مجبور ہوگی اور آپ کی فوج بھی مجبور ہوگی کیونکہ اصل پاور ہے نا اگر ایک ایم این اے کو پتا ہے نا کہ اگر مجھے ہاتھ لگایا ہے تو میرے علاقہ سر پہ اٹھا لیں گی تو وہ انہوں نے پھر ہر جگہ بول بھی سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے اور اپنے ملبوتے پہ آیا ہوا بندہ ہر جگہ ذرا کھل کے بول سکتا ہے یہ جو سارے کسی نہ کسی کے سارے کسی کے اگر اکی کوئی نیون لیگ کے سیڈ پہ آیا ہوا ہے تو نیون لیگ کے خلاف بول سکتا ہے اگر وہ پی ٹی آئی کے سیڈ پہ بلے پہ آیا ہوا ہے تو پی ٹی آئی مناخان کے بار میں نمیل ہو سکتا ہے اگر کسی اور پاور کی طرح آیا ہے ہے کیا وہ اس کے خلاف بول سکتا ہے دیکھیں جب آپ خود اپنے ملبوتے پہ آتے ہیں نا دیکھیں تین سے چار یا پانچ مند ہوں گے پارلیمنٹ میں میں نام نہیں لے رہتا کیوں کہ پھر ہو جائے گا کس کی فرم وہ اپنے بلبوتے پہ آئے میں ٹھیک ہے جب وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ہماری خواہش ہمارے اپنے لوگوں کی ہونے چاہیے کہ ہم اپنا طریقے کا ٹھیک کر دیں ووٹ اس بندے کو دیں نہ بلے کو دیں نہ شیر کو دیں نہ تیر کو دیں نہ ہی کسی اور چیز آپ کو لگتے کہ اس ملک میں عوام کے اس پہ ووٹ پہ لوگ آتے ہیں یا پہ لائی مخلوق جیسے انہوں نے کہا تھا نہیں نہیں دیکھیں مسئلہ یہ نا ایک خالی جگہ ہوتی ہے نا اس خالی جگہ جب ہوگی تو اس میں کچھ چیز فیل کیا جائے گا نا آپ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہو جب آپ کا ٹرن آؤٹ نکلتا ہے ووٹی فائی پرسنٹ جس میں نکلتے ہیں پینتیس لوگ دب دس پرسنٹ وہ اپنی طرف سے وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو وہ سارے ووٹ اور کوئی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں وہ خالی جگہ جب رہی گی نہیں فیل کھاسے کریں گی لیکن ہم نے دیکھا الیکشن میں ایک بندے کے نام سے چار چار ووٹ بھی نکلا دیکھیں وہ دیکھیں نہ ہونے کے لئے دیکھیں نہ جب آپ دیکھیں اب ڈیفرنس یہ ہو سکتا ہے انیس بیس ایک بندے کے تیس ہزار ووٹ ہے اور دوسرے بندے کے ایک لاکھ ووٹ ہے اب جتنا مرض ہی اس کے ساتھ داندلی کر کے ہیلپ آٹ کر لو نا وہ ایک لاکھ تک نہیں بہت سکتا کچھ جو ہے مطلب پچیس ہزار تیس ہزار یا اسی ہزار نوے چانوے ہزار وہ ان کو منیج کر سکتے ہیں مگر تیس ہزار اور لاکھوں منیج نہیں کر سکتے اور لاکھوں ساڑھے چار لاکھوں منیج نہیں کر سکتے ہیں جب آپ کا گیا بھی اتنا ہوگا عوام کو نکلنا چاہتے ہیں کہ ایک دن سے شاید ٹھیک ٹھیک بھی نہ ہو مگر جب ایک دفعہ نکلیں گے نا جب بندہ خواری کرتے اور اپنا ووٹ ڈالتا ہے تو پھر اس کو درد بھی ہوتا ہے اور بولتا بھی ہے جو الیکشن کے دن سو کے اور باروکیو پروگرام بنا کے سارا ٹائم گزارتے اور ووٹ دیا نہیں ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہی اس حکومت سے اتنی نہیں ہوتی امران کان نے ایک یہ اس کا ہے کہ انہوں نے ووٹر ینگ ووٹر کو باہر نکالا جو پہلے کبھی ووٹ نہیں دیتے تھے ویسے لوگوں نے بھی ووٹ دیا لیکن اب جو امران کان کر رہے ہیں احتساب کے نام پہ بی آر ٹی دیکھ لیں بلین پری دیکھ لیں شکر سکینڈل ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی الزامات لگے جا رہے ہیں تو اگر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دیکھیں میں میں وہ کرنی ہوں جو اگر میں نے کس کے خلاب بولنا ہے تو اس کے اچھے کام کو بھی میں بلین ٹریز نو ڈاؤٹ بڑا اچھا منصوب آتا اور ٹھیک منصوب آتا وجہ یہ ہے کہ ملین ٹریز کامیاب نہ ہوتا تو دس سال پہلے یہ میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہا کہ یو این کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہر کسے انوارمنٹ والے دیکھیں وہ دس سال پہلے ہم پورا کر چکے ہیں وہ کیسے پورا کر چکے ہیں دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوا تب ہی ہوا نا پھدرتی طور پر سارے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا وہ ملین ٹریز ٹھیک ہے بی آر ٹی مجھے بلکل آپ نے کہا مجھے سامانی آئی ایک چیز کہ آپ کتنی مخالبت کرتے ہیں پھر وہی چیز آپ کیوں شروع کر رہے ہیں اور وہ بھی اس ترتیب سے جس ترتیب سے آپ نے بنایا مطلب کہاں سے شروع ہوا کوئی ڈبل پرائیس پہ وہ چلیں گی بنتے بنتے سٹارٹنگ میں اس کی پرائیس کو چھوڑتی اور بنتے بنتے اور ڈبل پرائیس پہ چلیں گی میں اس کے مخالف ہوں ٹھیک ہے اعتصاب ہونا چاہیے مگر اعتصاب کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ پورا مر کو لے ڈوبیا اور سب کچھ تباہوں میں بات کر کے سب کچھ بند کر دیں صرف ایک چکر میں کہ اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے مگر وہ سلولی گریجولی ہوتا ہے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کی ستے کی چیز میں فوکس کیا ہے اعتصاب ہونا چاہیے کس کا اعتصاب ہوا ہے آپ نے نوازشی کو پکڑ تو لیا وہ ہے اچھا کام کیا کہا ہے پینامہ میں ایک نوازشی نہیں پکڑ لیا نا پکڑ لیا نا ٹھیک ہے وہ باہر ہے باہر ہے کیوں جانے دیا مرتا تھا یا جو بھی ہوتا تو ہو جاتے ہیں باقی کیلئے جو سہولا تھا اس نہیں تو ہی آپ نے کیوں جانے دیا ٹھیک ہے ترین صاحب کا شگر مافیا میں آ گئے اس کے بعد وہ کھان گئے باہر چلے گئے کیسے باہر چلے گئے ان کے ساتھ ہوا کیا کیا آپ ان کی کسی کی آہ شگر مل ضبط ہوئی ہے کسی کی شگر مل بند ہوئی ہے مطبع آٹا بوران جو آیا ہے کیسے آیا ہے چینی بوران کیسے آیا یونٹ آپ مہنگے سے مہنگے کرتا جا رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ بوجھ بنا دیکھ اس جو اعتصاب پہلے تو اعتصاب اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے کسی کو ان سے پیسے نہیں حصول کر سکتے اور آپ کس چیز کا سٹائر نہیں کر سکتے اگر آپ نواز شریف کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے آپ کو کوئی حق نہیں بڑتا اس کو پکڑنے کا ٹھیک ہے اگر آپ ترین صاحب کا پریشر نہیں برداشت کر سکتے پھر کوئی حق نہیں بڑتا کہ آپ اس پہ کمیشن بناؤ بنانے کا فائدہ نہیں کیونکہ کمیشن بھی پیسے لگتے ہیں اور پھر اس وجہ سے پھر جب کمیشن بنتا ہے اور پھر جب اس پہ پبلش ہوتا ہے تو پورے میڈیا جو اس طرح ہو جادہ ہے ٹائم ویسٹیج ہے اور منی ویسٹیج ہے اور نکی جب کچھ نہیں تو یہ باقی ویسٹیج سے تو ہم بچ سکتے ہیں تو اسی لئے اگر وہ چاہتے ہیں اگر وہ کمی کام کر سکتے ہیں اور ڈٹ سکتے ہیں تو وہ کام سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے اگلے دن پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ